السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ہمارا چینل ایم اے قاسمی ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لال بٹن پر کلک کر کے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں جزاکم اللہ خیرن کثیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین آج ہم آپ کی خدمت میں ان باتوں کو لے کر کے حاضر ہوئے ہیں جن کو اپنانے کے بعد ہم دنیا کی نگاہ میں بھی اچھے ہو سکتے ہیں اور اللہ کے نگاہ میں بھی بہت اچھے ہو سکتے ہیں آئیے ناظرین بلا کسی تاخیر کے اور دیری کے ہم ان باتوں کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ دعا کریں کہ اللہ رب العزت وہ تمام باتیں تمام مسلمانوں کے اندر پیدا فرما دیں آئیے اب ہم ان کو شروع کرتے ہیں ناظرین یہ تمام کے تمام باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے نمبر ایک ہمیشہ اپنے گناہوں پر توبہ کرنا نمبر دو قرآن کریم کی تلاوت کرنا نمبر تین اپنے اخلاق کو بہتر بنانا نمبر چار توقل اختیار کرنا نمبر پانچ زغد اختیار کرنا اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرنا نمبر چھے دل میں دنیا کی محبت نہ رکھنا نمبر سات دنیاوی معاملات میں تنافس اختیار نہ کرنا یعنی دنیا کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا نمبر آٹھ ہمیشہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے کم تر آدمی کو دیکھنا نمبر نو تقوی اختیار کرنا یعنی ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا نمبر دس حلم اور بردباری کی صفت سے متصف ہونا نمبر گیارہ بہادر بنے رہنا اپنے اندر بہادری پیدا کرنا نمبر بارہ قناعت اختیار کرنا یعنی اللہ رب العزت کی جانب سے جب بھی جو چیز مل جائے اور جتنی بھی مل جائے اس پر راضی ہو جانا نمبر تہرہ سخاوت اختیار کرنا بخل اور کنجوسی سے ہمیشہ دور رہنا نمبر چودہ توازو اختیار کرنا نمبر پندرہ نرمی اختیار کرنا نمبر سولہ ہمیشہ باہیا رہنا نمبر سترہ باوقار اور عزت کے ساتھ رہنا نمبر اٹھارہ اپنے دل کے اندر امت کا غم پیدا کرنا نمبر انیس کم بولنا نمبر بیس کسی سے بدگمانی نہ کرنا نمبر اکیس اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہمیشہ کرتے رہنا نمبر بائیس صاحب حق کا حق ادا کرنا نمبر تئیس موت کو یاد رکھنا اور ہمیشہ اس کی تیاری کرتے رہنا ناظرین یہ تھی وہ باتیں جن کو اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو انشاءاللہ ہم دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہو جائیں گے اللہ کی نگاہ میں بھی ہم اچھے بنیں گے اور دنیا کی نگاہ میں بھی ہم اچھے بنیں گے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے لئے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہماری اس کوشش کو قبول فرمالے اور آپ میری اس بات کو آگے تک بھی پہنچائیں جزاکاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ